بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل منڈا یوٹیوب چینل باراسف حسین اکسلام ناظرین سب سے پہلے تو تمام پی ٹی اے کے لوگوں کو مبارک ہو کہ پی ٹی اے کے چیئرمین جناب عمران خان کی آج حفاظتی زمانت منظور ہوگی بلکہ یوں کہلیں کہ حفاظتی زمانتیں منظور ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر نو ٹوٹل مقدمات تھے جن میں عمران خان صاحب کی زمانتیں منظور ہوئی ہیں آٹھ مقدمات دہشت گدی کے تھے اور ایک مقدمہ جو تھا وہ زل شاہ قتل کیس ہے اس کی بھی زمانت جائے وہ منظور ہو چکی ہے یہی بات میں نے پیچھلے ویڈیو میں بھی کی تھی کہ عمران خان صاحب گزدلی کا مظاہرہ نہ کریں بڑا دل کریں عدالتوں میں آئیں اپنے مقدمات کو فیس کریں اپنے مقدمات لڑیں انشاءاللہ رلیف ملے گا اور آج عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش ہوئے عمران خان صاحب کو رلیف ملا ٹوٹل نو مقدمات میں عمران خان صاحب کو آج عمران خان صاحب کی حفاظتی زمانت منظور ہوئی اگر پہلے ہی عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش ہو جاتے تو یہ جو خون خرابہ ہوا ہے بے گناہوں کا خون بہا ہے پولیس والوں کا سار پٹے ہیں اور پیٹے کے کچھ لوگ ہیں کچھ شہید ہوئے ہیں کچھ زخمی ہوئے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہی نہ کیونکہ عمران خان صاحب گھر میں گزکے بیٹھے ہوئے تھے جو عمران خان صاحب کے عدد جو لوگ ہیں جو لانڈے لپاڑے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ باور کروایا ہوا تھا ان کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا تھا کہ اگر آپ نے گرفتاری دی تو یہ آپ کو تشدد کریں گے آپ کے اوپر آپ کو مار بھی سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اتنا بھی قرون اندہ نہیں ہوتا آپ پاکستان کے صحابق وزیراعظم ہیں ایکس پرائی منشٹر ہیں کوئی اتنی آسانی سے آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن دل بڑا کرنا چاہیے خان صاحب دل آپ کا جائے وہ بہت چھوٹا سا ہے دل جو ہے نا اس کو تھوڑا بڑا کیجئے اور راج آپ نے بڑا کیا عدالتوں میں آپ پیش ہوئے اور آپ کو آٹھ جو ہیں وہ دہشتگردی کے مقدمات آپ یہ سوچیں کہ آٹھ آپ کے اوپر دہشتگردی کے مقدمات ہوئے کیسے ہوئے ایسے ہوئے خود آپ گھر میں جو ہے وہ گس کے بیٹھے گئے باہر خون خراپہ ہوتا رہا اور آپ کے اوپر مقدمات پر مقدمات بنتے گئے بنتے گے بنتے گئے تو آٹھ جو ہے دہشتگردی کے ٹوٹل مقدمات تھے ان میں آپ کی زمانت ہوئی ہے اور ایک جو تھا وہ زل شاہ جو آپ کا ہی ورکر تھا جس کی شہادت ہوئی ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کی شہادت میں پی ٹی کا ہاتھ ہے یا وہ پنجاب پولیس کی ہاتھوں میں اس کی شہادت ہوئی ہے وہ اس کا مقدمہ بھی آپ کی اوپر ہے اس کی زمانت ہو چکی ہے لیکن یہ نوپت آئی کیوں میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو غلط مشورے دے رہے ہیں آپ کی حکومت کا بیڑا گھرک بھی آپ کے ارد گرد کے جو لانڈے لپاڑے ہیں انہوں نے کروایا اور ابھی آپ کو مروائیں گے تو یہ آپ کے ہی لوگ مروائیں گے بہت آپ کی قریبی لوگ ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا آپ خود سمجھ دار ہیں فیصل وڈا صاحب جس سے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں مختلف ٹی وی ٹاپ شوز میں بتا چکے ہیں کہ آپ کے عدیت ایسے کون سے لوگ ہیں جو آپ کا بھلا نہیں چاہتے سب سے پہلے تو میں نام لوں گا میں ایک میں نام لے لیتا ہوں جن میں علی امین صاحب جو ہیں وہ گھڑا پور ہیں غالبا جو کیپی کے سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو شہد کی ان کی بوتریں بھی پکڑی گئی تھیں ان کی آئیڈیوز بھی لیک ہو رہی ہیں بندے لاؤ گالیاں بھی وہ دے رہے ہیں ایک بندے کو ان کی آئیڈیوز لیک ہوئی ہے وہ آئیڈیوز بھی آج میرے پاس ہے آج میں وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ پہلے وہ آئیڈیو سن لیں کہ وہ کیسے جتھوں کو لانے کا بول رہے ہیں اور اس کے بعد پھر واقعی بات پھر کریں گے جو گالی میں نے مانگوائی ہے چوبیس چوبیس آزار پہ دو دن کے لیے آنا جانا ہر کی یوز پہ ہوگی جاڑی پہ ہوگی اب دن گالیوں نے تکیہ فور کر دیئے اور وہ کتے دس آزار روز دینا ہے دو دن کا نہیں ہے بھا ایڈوانس جب ادھر سے آئیں گے دو دن گزاریں گے اس کے بعد میں پیسے دیں گے جو ادھر سے جائیں گے ستارہ آزار وہ ایڈوانس دیں گے اس کے بعد پار دے ہوگا جب ایک دن گزارے گا تو چارہ آزار روز کھو گا جی ناظرین تو گنڈاپور صاحب کی اپنے آڈیو سنی کتنی باتمیزی سے وہ بات کر رہے تھے کتنی جو ہے وہ غیر نامناسب زمان انہوں نے استعمال کی صرف اس لیے کہ زمان پارک میں بندے نہیں پہنچے بسز بگ کے نہیں گئی تو ایسے لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ خون خرابہ چاہتے ہیں اور خون خرابہ کروا رہے ہیں کے پی کے سے پولیس تو نہیں لاسکے لیکن کے پی کے سے وہ مسلح جتھے لانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن آپ خود سمیدار بنیے اگر کسی بندی کی ٹام ٹوٹ کی بازو ٹوٹ گیا یا کچھ ہو گیا تو کسی نے پوچھنا نہیں ہے کسی نے کوئی ایک رپیہ تک نہیں دینا ایک رپیہ تک نہیں دینا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو دو دن پہلے جو آپ کی گرستاری کا آپ کی گرستاری کا اپریشن ہوا ہے جس میں آپ اندر چھپکے بیٹھے ہوئے تھے باہر میں نکلے ایک بندہ ہے ارشاد حسین راٹھی نام کا آپ سکر موبیل کی سکرین کی اوپر بھی جو ہے اس کا یہ پیکچر آ رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں ارشاد حسین راٹھی نام کا بیچارے کا ہونٹ پھٹ گیا بازو اس کا ٹوٹ گیا فیکچر ہو گیا اب کیا پی ٹی والے جا کے اس کی خیریت دریافت کریں گے کیا اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا ہے کیا اس نقصان کا کوئی ادالہ کر سکے گا کیا اس کے کوئی مالی امداد ہوگی میں اس ارشاد حسین جو راٹھی ہے اسے یہ پوچھ نہ جا رہا ہوں بھائی آپ جو عمران خان صاحب کے پیچھے گئے ہو ادھر آپ کو کیا ملا ہونٹ آپ کا پھٹ گیا دانت آپ کے ٹوٹ گئے بازو آپ نے اپنا تروا لیا یا آپ خود اپنے اکل سے کام لیں تو میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے بچے بھی ہیں ہمارے گھر والے بھی ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کچھ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا کوئی نہیں پوچھے گا نہ عمران خان پوچھے گا نہ آپ کو کوئی پیٹی کا حددار پوچھے گا یہ سب کرسی کے پیچھے جو ہے نہ لگے ہوئے ہیں یہ پورا جو چکر ہے یہ پورسی کا چکر ہے ان کو پورسییں مل جائیں گے یہ آپ کا گھر ہجڑ جائے گا خدارہ خدارہ اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور سب سے بڑی بات اپنے اس ملک کے خلاف نہ جائیں آپ کے یہ ادارے آپ کے محافظ ہیں عمران خان محافظ نہیں ہے یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں یہ جترے بھی منسٹرز ہیں عمران خان کے بڑے بڑے چیف منسٹر جو رہ چکے ہیں عدو پر رہ چکے ہیں یہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے آپ کے ادارے آپ کا سرمایہ ہیں پاکستان کا سرمایہ ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گیا اور میری ایک بار پھر ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ خدا رہا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں ان کی خاطر یہ کوئی بھی ایسی حرکت مت کریں جن سے بعد میں پشتابہ ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ